اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے؟ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آج ہم دوستو کچھ رمضان کے بارے میں کچھ حاصل باتیں سیکھیں گے سب سے پہلے روزے کا کیا مطلب ہے؟ روزے کو عربی میں سوم کہتے ہیں اور اس کا لگوی معنی ہے رک جانا جب بی بی مریم علیہ السلام نے بولنا بند کیا تو قوم نے کہا آپ بات کریں تو انہوں نے اشارے سے کہا انی نظر تو لرحمانی سومہ ترجمہ آج میں نے خدا رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے اس کا یہ سوم کھانے پینے سے رکنا نہیں تھا بلکہ اس کا مطلب بولنے سے رک جانا تھا اسی طرح اگر کوئی گوڑا چلتے چلتے رک جائے اور تھکاوٹ کی وجہ سے نہ چل سکے تو اسے عربی میں اس کو سائم کہتے ہیں ارشاد باری طالع ہے شہر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن ترجمہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا رمضان میں حاصل طور پر کسر سے دروشف پڑھیں رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا حزینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کو پانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے حضرت انز رضی اللہ نہا سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے اے اللہ رجب اور شبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک پہنچا اور ایک بار نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کی آمد پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو برکت کا مہینہ ہے اس میں بلائی ہی بلائی ہے اس میں اللہ تعالی تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں رحمت نازل فرماتے ہیں ہتائیں معاف کرتے ہیں اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لئے ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ میں زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤں جیسے کلاس میں امتحان ہوتا ہے تو ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں فرسٹ آ جاؤں اسی طرح رمضان المبارک میں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم زیادہ عبادت کرنے والے بان جائیں جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں بہت کوشش اور جستجو فرمایا کرتے تھے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام دنوں کی عبادت بھی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک متورم ہو جائے کرتے تھے تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے کرتی تھی رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ رحمت مغفرت جہنم سے نجات کا سبب بزریہ ہے رمضان المبارک میں کسرہ سے دروشیف پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں نوافل اور تحجت کو یقینی بنائیں رات کو سوتے وقت صورت ملک اور صورت واقعہ ضرور پڑھیں سہری اور افتاری کے وقت تمام امت مسلمہ کے لئے دعا کریں فقیر کے لئے بھی آفیت برکت اور مغفرت کی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کو ہمارا بھوکھا رہنا بلکل نہیں پسند اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ عیبت چوگلی اور دوسرے گناہوں سے بچائے انشاءاللہ ہم سب بھی آپ کے لئے دعا کریں گے اور ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ